تو یہ ایک جو ہے ماہانہ رسالہ نکلتا ہے کون سا ہے ایک ماہانہ رسالہ نکلتا ہے پاکستان سے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ وہاں ایک حضرت ایک بزرگ ہیں بہت بڑے شاک الحدیث ہیں انہوں نے ایک خواب دیکھا حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی کو یہ خواب بیان کیا ہے انہوں نے وہ بھی شاک الحدیث ہیں دیکھنے والے اور جن کو بیان کیا وہ بھی شاک الحدیث ہیں تو جس بزرگ نے یہ خواب دیکھا شاک الحدیث صاحب نے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو زیارت میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب میں سوگر کا بہت بڑا مریض ہوں آپ میرے لئے کوئی علاج تزویز فرمائیں تو حضرت نے جو علاج بتایا اس میں نوٹ کر کے یوں لکھا ہے کہ جو علاج مجھے بتایا وہ ان کے ایک اور بھائی ہیں جو مدرسہ جامعہ کراچی کے شاک الحدیث ہیں انہوں نے بھی اس کی تائید کی اس کے علاوہ ہمارے رائیوین کے سارے بزرگوں نے اس کی تائید کی اور اس کے علاوہ وہاں کے سارے علماء نے بلکہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہو اور بھائی بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے جس نے نبی کو دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا جہرے نبی تو ہو نہیں سکتا شیطان کبھی نہیں ہو سکتا ہے شیطان حضور کی شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا اس لئے کہ نبی خیرے محاضر خیر ہے اور شیطان شر ہے تو شر خیر کی شکل اختیار نہیں کر سکتا کہ تو نبی ہی تو نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی بہت آسان علاج ہے بہت آسان علاج ہے کیا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ روزانہ صبح کو اپنے پینے کے پانی میں دو چمج غلاب کا پانی ملا کر پیا کریں اللہ اس سے اس بیماری کو دور کر دے گا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں علاج شروع کیا اور کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو گیا تو مولانا اس کو لے آئے میں نے کہا اللہ بھئے سب کے کام کی بات ہے اس لئے کہ سب شاکرین میں سے بنے ہوئے ہیں سگر میں دوبے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ اللہ بھئے اس کو نقل کر دوں امت کو فائدہ ہو جائیں تو ہمیں نقل کرنے میں کیا حرض ہے تو بھئے بہت آسان علاج ہے بہت آسان علاج ہے اس لئے کہ سگر ام الامراز ہے بیماریوں کی ماں ہے اس سے ساری بیماریوں کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو ہم بھی کر لیں اس میں کون سے ہمارے جو ہیں لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے ویسے ٹیبلیتوں میں کتنے پیسے ہم خرچ کر دیتے ہیں تو صبح ایک گلاس پانی میں دو چمچ یا اپنی طبیعت کے مطابق پانی لے کر دو چمچ غلاب کا پانی ملا لے اور اس کو پی لے اللہ کریں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل سے ہم کو شفا ہو جائیں اللہ ہم جتنے بیمارے روحانی جسمانی سب کو شفا عطا فرمائیں